بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹینڈ کرنے میں تھوڑی آسانی ہو اور یہی شیپس آپ نے دوبارہ ڈروہ کرنی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان کو سب سے پہلے آپ کو ویلنس الیکٹرونک کنفیگریشن کا پتا ہونا چاہیے کیونکہ ہماری اس تھیری کا نام ہی کیا ہے ویلنس بانڈ تھیری تو جب آپ کو الیکٹرونک کنفیگریشن کا پتا ہوگا تو پھر انشاءاللہ آپ اس کی الیکٹرونک کنفیگریشن کے ساب شیلز کی لکھیں گے تو اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جتنے انپیرڈ الیکٹرونز اتنا ہی نمبر آف بانڈ تو لیٹس سی اب ہم دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے اگزیمپل جو ڈائی اٹومک ہومو اٹومک کی اور ہیٹرو اٹومک کی اگزیمپلز کو ہم یہاں پہ آئے دسکس کریں گے تو ہمارے پاس H2, F2, CL2, HF, HCL N2, O2 یہ ساری اگزیمپلز میں یہاں پہ ون بے ون ڈروہ کرتا ہوں اب ہم چلتے ہیں اگزیمپلز کی طرف سب سے پہلے میں نے کچھ اگزیمپلز یہاں پہ لکھی ہیں ہم ان کو جلدی سے ڈسکس کر لیتے ہیں اپنے پاسولیٹس کو بھی اپنے سامنے رکھیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے سکمہ اور پائی کی جو شیپز بنائی تھی ان کو بھی مائنڈ میں رکھیں اور اب ہم اس VBT کو اپلائے کرنے جا رہے ہیں on ڈائی اٹومک ہومو اور ہیٹرو ٹائپ آف مولیکیول سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں H2 کے بارے میں look at the H2 this is ڈائی اٹومک ہومو اٹومک مولیکیول دونوں ہی اس میں کیا ہیں ہائیڈروڈنز ہیں اب آپ دیکھیں ہائیڈروڈن کا اٹومک نمبر 1 ہوتا ہے تو اس کے الیکٹونک گنفیگریشن 1S1 دوسرا بھی ہائیڈروڈن ہے تو وہ بھی 1 تو 1S1 اب کیا ہوگا ایک S دوسرے S سے جب بھی اوبرلاپ کرتا ہے تو وہ ہمیشہ کیا بنتا ہے Sigma bond for example آپ کہتے ہیں یہ اس کا نیپولیس ہے یہ اس کا نیپولیس یہ 1 electron 1 electron so یہ دونوں کیا کرتے ہیں head to head overlap کر کے Sigma bond ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں H نے H کے ساتھ single covalent bond بنایا hopefully یہ point آپ کا clear ہو گیا so number of unpaid electrons number of bonds تو ایک unpaid electron تو bond بھی ایک فلورین کا دیکھیں اٹومک نمبر 9 so 1S2 2S2 اب پی کے جیسے بتا رہا تھا سب شل میں 3D generate orbitals ہوتے ہیں so اب آپ نے ان کو total 6 electrons آ سکتے ہیں لیکن اب 9 چونکہ اٹومک نمبر ہے 2 and 2 4 and 2 5 4 5 6 7 8 and 1 9 چونکہ یہ بھی homo atomic die atomic ہے تو دوسرا بھی F لکھتے ہیں تو اس کا بھی 2PZ میں کیا ہے ایک unpaid electron ہے تو دیکھ لیں تو ہمارے پاس اس میں جب یہ half filled ایک تھا unpaid electron ایک تھا تو bond بھی کتنے بنائیں گے yes you are absolutely right so F اور F کے درمیان میں single covenant bond اب چونکہ یہ کس میں پڑے ہیں یہ P میں پڑے ہیں تو یہ کون سی overlapping ہوگی یہ اب ہو جائے گا 2PZ so this is also 2PZ تو جب یہ overlap کریں گے تو اب ہمارے پاس یہ کون سا overlap کلائے گی 2PZ 2PZ overlap تو بننے والا bond کیا ہوگا sigma bond very good now third example ہم discuss کر لیتے ہیں HF now this is also diatomic but it is a hetero atomic molecule hetero means different اب اس میں دیکھیں ہمارے پاس ایک F ہے اب F میں دیکھیں ہمارے پاس atomic number 9 1S2 2S2 2P5 اب 2PZ میں 1 unpaired اسی طرح H کا میں نے 1 atomic number تو اس کا 1S1 بالکل اس کے نیچے لکھا actually میں کیا دکھانا چاہا رہا ہوں کہ یہ hydrogen کا electron اور fluorine کا 2PZ آپ اس میں کیا کریں گے overlap کریں گے so this is 1S electron of hydrogen and this electron is 2PZ electron of fluorine atom تو یہ جو ہمارے پاس overlapping ہوگی جو یہ bond بنے گا covenant bond وہ بھی کیا ہوگا اب ہم کیا لکھیں گے H اور F کے درمیان جو bond بنے گا this overlap is called S 2PZ overlap hopefully یہ concept آپ کا clear ہوگے ہوگا اب میں چلتا ہوں میرے پاس اب کچھ multiple bonds کی examples بھی یہاں پہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہوگا سب سے پہلے ہم دیکھ رہتے ہیں oxygen اب oxygen کا atomic number کتنا ہے وہ 8 8 mean 1 2 2 2 2 2 2 4 look at the number of unpaired electrons کتنے unpaired electron 2 unpaired electron mean 2 bonds are form اب دیکھیں جس میں electron ہمارے پاس پڑا ہے ہم اس electron کو کیا کر لیتے ہیں ان کو shaded area دے دیتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کون overlap کر رہا تو اب دیکھیں اس کے اندر ہمارے پاس ایک unpaired electron پڑا same is the case with this second oxygen اب یہ کیا کریں گے آپ اس میں overlapping کریں گے تو پہلی overlapping کیا کریں گی this is called sigma bond تو یہ sigma bond کب بنا جب head to head overlapping between آپ یوں سمجھ لیں کہ this is 2pz 2pz اب جو مارے پاس next unpaired electron ہے وہ اب کیا ہے چونکہ میں بتایا ہو آپ کو کمیشہ پہلا bond کون سا ہوتا ہے sigma bond اب یہ کیا کریں گے یہ side by side overlap کریں گے تو اب یہ کیا بنے گا pi bond تو دیکھیں oxygen کے درمیان کون سا bond من گیا this is oxygen this is oxygen one bond is sigma and the other one is a pi bond so double covalent bond is present between the two oxygen atoms one is sigma and the other one is the pi electron hopefully یہ point آپ کا clear ہو گے ہوگا next nitrogen and once again this is diatomic and homo atomic ab nitrogen atomic number 7 1 2 2 2 2 4 and 3 unpaired electrons second one is also nitrogen 1 2 2 2 2 2 3 2 3 to ab he kitnay bond bane very well done so ab you can understand this so jitnay unpaired electron utnay he use ke bonds to ab is kya 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 in unpaired electron different color se show kya 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 پہلے ہی overlapping کیا ہوگی وہ sigma bond بنائے گا یہ چیز so this is the sigma bond which is called head to head overlap next ہمارے پاس کیا ہے for example یہ والا جو ہے 2PY تو یہ کیا کرے گا یہ side by side ہو والا ہے sigma bond کے بننے کے بعد جتنے additional orbitals overlap کریں گے وہ کیا بنائیں گے pi bond بنائیں گے last one is اب یہ 2PZ for example تو یہ 2PZ جب 2PZ سے کیا کرے گا overlap کرے گا تو ہمارے پاس تو یہ bond بنے گا so ایک ہمارے پاس sigma bond ایک یہ pi اور ایک یہ pi تو دیکھیں nitrogen کے درمیان میں ہمارے پاس کیا بنا one bond is sigma and two bonds are pi bonds تو اس کو ہم simply کیا لکھ لیتے ہیں n2 تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس ہمیشہ پہلا بننے والا bond sigma ہوا کرتا ہے اور جو multiple bonds ہیں وہ pi ہیں اگر ہمارے پاس دو unpaid electrons تھے تو دو bond بنیں تین تھے تو تین bonds بنیں hopefully یہ point آپ کا clear ہو گیا ہوگا ایک اور example بھی میں آپ سے discuss کر لیتا ہوں تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں simply اسی طرح h s کی ہم example discuss کر لیتے ہیں لیتے ہیں تو یہ چیز آپ لوگ جلدی سے دیکھ لیں میں اس کو conclude کرتا ہوں so h2s میں کیا ہوگا اب sulfur کا آپ نے دیکھنا ہے atomic number 16 so 1s2 2s2 2p6 کتنے ہو گیا 10 then 3s2 10 and 2 12 اب آپ کیا کر لیں اس کے بنا لیں 3p orbitals so 10 and 2 12 13 14 15 16 hopefully یہ میں نے پہلے ایک ایک کیوں بنایا this is because of Hund's rule پھر میں نے pairing کی because of poly exclusion principle so یہ چیزیں آپ لوگ دیکھ لیں گے اب ہمارے پاس یہ 3 degenerate 3px 3py and 3pz تو دیکھ لیں ہمارے پاس تو اب ہم کیا کر لیتے ہیں اس کے ہم orbitals draw کر لیتے ہیں for example this is اب ہمارے پاس کیا ہیں کہ دو electrons پڑے ہیں for example میں کہتا ہوں ایک electron یہ ہے اور ایک electron یہ ہے تو اب hydrogen کے electronic configuration کیا ہوتی ہے hydrogen کا 1 ہوتا ہے so 1s 1 ایک یہاں لکھ دیں ایک hydrogen کو یہاں لکھ دیں this is this is this is sp overlap یہ ہمارے پاس ایک orbital جس میں paired electron پڑے ہیں اس angle سے آپ اندازہ اپنے پاس نوٹ کریں ڈائیگرامز بنائیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ unknown compounds بھی اگر آپ کو paper میں دے دیے جائیں تو hopefully آپ لوگ ضرور draw کر لیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں thank you so much السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ